ہیلو ابری ون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں ہم کچھ ویکینسیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور یہ ویکینسیز ہیں ایرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا کے انڈر اور یہ ٹیمپراری بیسیز پہ ہے یعنی یہ اپرینٹ شپ ہے جو کی اس کا ڈیوریشن جو رہنے والا ہے وہ ایک سال کا رہنے والا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو جو ڈیٹیل آف پوسٹ ہے وہ دے رکھی ہے سیویل گریجویٹ پھر ڈیپلومہ پھر الیکٹیکل گریجویٹ ڈیپلومہ پھر الیکٹرونکس گریجویٹ تو ہر ایک کیٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کر رہا ہوا ہے تو ٹوٹل جو ہیں وہ ٹواللہ کیٹیگریز ہیں اور یہاں پہ آپ کو کتنی ویکینسیز ہیں وہ بھی منشن کر دی ہے اور ڈیوریشن سب کی لگو ایک سال ہے اور یہاں پہ آپ کو سلیل بتائیے کہ جو گریجویٹ ہیں جن کے پاس ڈیگری ہوگی ان کو پندرہ ہجار پر منت ملے گا اور جن کے پاس ڈیپلومہ ان کو بارہ ہجار اور ایک سال کے لئے ٹھیک ہے اور یہ ساری جوبز جو ہوں گی وہ نورڈن ریزن کے لئے ہے اور اگر ہم سپیسیفیکلی مانچہ پدیش کے لئے دیکھیں تو یہاں پہ کلو کانگڑا اور شملہ کے لئے ہے اور اکتیس اکٹوبر جو ہے لاسٹ ایٹ اگر آپ اس کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہو ایڈوکیشن کالیفیکیشن میں نے بتا دیکھ کی اگر آپ کو ڈیپلومہ کیٹیگری میں کرنا ہے کے لئے اگر آپ کاتے ڈیپلومہ ہے تو آپ کو ڈیپلومہ کیٹیگری کے لئے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ جب آپ اس کے لئے اپلائی کروگے تو آپ کی کوئی وی فیس نہیں لگے گی اور جو بھی شورٹ لسٹ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو یا تو انٹرویو آتاو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کے لیے بلایا جائے گا ان کی ریجسٹرڈ ایمیل کے تروں اور جن کی ڈگری دو جار انیس میں یا دو جار انیس کے بعد ہوئی ہے وہی اس کے لیے الیجیول ہیں اور میکسیمم ایجر ٹونٹی سکس یر ہے آپ کو کوئی بھی ٹی ایڈ اے بغیرہ کچھ نہیں ملے گا فکس وہی رہی گی ایک سال کے لیے جو سیلری مینشن انہوں نے کری ہوئی ہے اور اپلیکیشن فیز کوئی نہیں لگے گی تو کچھ یہ چیزیں ہیں اگر آپ اپرینٹ شپ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہو یہ سیم ویسی ہے جیسے اپنے سنا ہوگا اگر وہاں پہ اپنے اپرینٹ شپ کری ہوئی ہے تو بلکل سیم اس طرح سے ہے ایرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے انڈر تو آپ اس کے لیے اگر اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اپر اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی انفارمیٹیب لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کر سکتے ہو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو for the new updates کے لیے